الیکشن کمیشن کی درخواست پر آزاد کشمیل انتخابات میں فوج تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بائیس سے چھبیس جولائی تک جوان ڈیوٹی پر معمول رہیں گے فوجی دستے صرف کوک ریاکشن فورس کے طور پر کام کریں گے ایس پیار کے مطابق فوج بلانے کا مقصد الیکشن کو پرامن ماحول میں منعقد کروانا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواست کی گئی جس پر آزاد کشمیل انتخابات میں فوج تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بائیس سے چھبیس جولائی تک جوان ڈیوٹی پر معمول رہیں گے ڈیپٹی بیورچیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمران بتائیے گا آج جی بالکل جو آئی ایس پیار کے مطابق جو ہے پارک فوج پچیس جولائی کو آزاد کشمیل انتخابات میں سیکیورٹی کے فرائد انجام دے گی آزاد کشمیل میں الیکشن کمیشن نے پارک فوج کو سیکیورٹی کے انتظامات کے لئے طلب کیا ہے پارک فوج کو کوئی ٹلیکٹی ریاکشن فورس کے تحت بائیس سے چھبیس جولائی تک تائینات ہو گئی اور یہ تائیناتی آئین کے آئین کے آرٹیکل دو سب پینٹالیس کے تحت کی گئی ہے آزاد کشمیل میں پور امن انتخابات کے لئے ذات تشمیت پولیس کے ساتھ دیگر صوبوں کے قانون نافذ کرنے والے داروں کے اہلکار اور ڈیم بوجی تستے بشمول رینجر تو ریفزی اہلکار بھی فرائض سرانجام دیں گے ان انتظامات کا مقصد بلا تاتل اور پور امن داز میں انتخابات کا انقاض کروانا ہے فاگار بھی پولنگ سٹیشن یا پولنگ عملے یا انتخابی سامان کی تصحیح سے تعلق نہیں ہوگا یہ صرف کوئیٹ وی ایکشن فورس کے طور پر وہاں پر موجود ہوگی کسی بھی سامان پر پہنچ سٹیشن